اسلام علیکم دوستو میں حکم یاسر میاں سید دوخانہ سے آپ کے خدمت میں ایک بار خیر حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے جسم کی گرمی مسانے کی گرمی اور یہ جو پیشات کا پیلہ پن وغیرہ جو ہوتا ہے اور نین زیادہ آنا گرمی کے موسم میں آخر یہ کیوں ہوتا ہے اور آخر اس کا اکچار کیا ہے جو ہم گھر بیٹھے خود کر سکتے ہیں مقتصر سے چیزیں ہیں اور وہ آپ اپنا خود بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ نقصہ آرام سے بن جاتا ہے گھر پر اور یہ آسانی سے مل جائے کسی بھی پنساری کیا تو اس کے نیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ تو ہم بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں آخر یہ جسم میں گرمی کیوں بڑھ جاتی ہے دیکھیں گرمی کا جیسے جیسے موسم اس وقت بڑھتا جا رہا ہے اور اول تو میرے حساب سے یہ دکھ رہا ہے کہ آدمی سمجھ برداشت نہیں کر رہا ہے چین کی نیند بھی نہیں لے پا رہا ہوگا اس گرمی کی وجہ سے پانی کا سیون زیادہ کریں لیکن جتنا ہم پانی پیتے ہیں اتنی ہماری جو ہے پسینہ زیادہ بہار کو آتا ہے اس سے ہمارا نمک جو ہمارے جسم میں ہوتا وہ بھی آئیڈین وغیرہ یہ سب کم ہونے لگتا ہے جس سے ہمیں چکر آنا کنزوری آنا اس سے ہمارے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے جب ہمیں کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا زیادہ تل لیٹ رہنے کو دل چاہتا ہے کہ آرام کرتے رہیں یعنی ایک طریقے کا آلس آ جاتا ہے آنکھوں میں چل وغیرہ یہ سب چیزیں ہونے لگتی اسی گرمی کی وجہ سے تو یہ گرمی جو ہے آخر اس کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوگی آخر اس کو کنٹرول کیسے کرا جائے اور یہ جو گرمی ہماری بڑی ہے جو ہمانے اپنے جسم کے اندر بڑا رکھی ہے وہ اسی موسم کی وجہ سے بڑی ہے اور ہماری لاپر ہوئی ہیں اب یہ اس کے اندر کچھ ہیں تو کل ملاکہ اگر ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو ایسے موسم میں ہمیں زیادہ زیادہ سبزیوں کا سیون کرنا چاہیے اور دالوں کا بھی سیون میرے سب چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دال بھی زیادہ تر گرم ہوتی ہے پروٹین تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر گرمی بہت ہوتا ہے اگر ہم موم کی دال کھائیں گے تو وہ طاقتور رہے گے اور اس میں فائدہ رہے گا نون ویج نہیں کھانا ہے اور ویج کھا سکتے ہیں نون ویج میں ویسے گرم ہوتا ہے اور اس سے اور آپ کے جو باڈی کے اندر بسانے کے اندر ہیٹ بڑے گی اور آپ کے لیور پر بھی ہیٹ بڑے گی تو کل ملا کے یہ ہے اس سے آپ کے بھوک وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے اندر زیادہ ہیٹ بڑا لیتے ہیں تو تو کل ملا کے اس کے لیے ہمیں آٹھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نقصہ خیر کا ہی ملے گا نہیں اور یہ اتنا آسان ہے اور آپ کو جو ہے مقتصر سا استعمال کرنا ہے پہلے دن فرق پتا چلے گا آٹھ دن استعمال کرنا ہوتا ہے اسے تو اس کے اندر کیا انگریڈینٹ سے وہ میں بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر ہے تخمہ رہان آپ کا تخمہ رہان جو ہوتے ہیں یہ بہت بالک سے دانے ہیں دیکھیں یعنی تلسی کے بیج کو ہی تخمہ رہان کہتے ہیں اور تخمہ رہان اور تخمہ خرفہ بھی بلکل ویسی ہوتا ہے تخمہ خرفہ بھی بلکل رائے کے جیسے دانے ہوتے ہیں یہ دیکھ دیئے ہیں آپ اس کو میش تو نہیں کر پائیں گے بہت مشکل نہیں ہے کہ پنساری والا آپ کو ضرور بتا دے گا اس کیسے بارے میں اور یہ ہے کاسنی کے بیج کاسنی کے بیج آپ دیکھ دیئے ہیں یہ کاسنی کے بیج ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے تخم کاہو کی یہ کاہو ہے بلکل زیرہ کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ میں کچھ ایسے دکھا دیتا ہوں اس نے انہیں دھوٹ دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تخم کاہو میں جالا بہت جلدی لگ جاتا ہے یہ تخم کاہو ہے ٹھیک ہے تو یہ تخم کاہو ہو گیا اور ساتھ میں ایک میں اوپر دکھا رہا ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں دھنیا کا بیج دھنیا تو آپ کو گھر میں بھی ملتا تھا کیونکہ کھانوں بھی دلتا ہے دھنیا کا بیج بھی لینا ہے اور ساتھ میں یہ ہے آپ کا سندل سپید یہ سپید سندل ہے سندل کی لکڑی کو پیس کر یہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سندل سپید ہو گیا آپ کا اور ساتھ میں آپ کو لینا ہے گل نیلو فر نیلو فر کا پھول وہ اس سمیں میرا دھوپ میں سوک رہا ہے کیونکہ اس میں ہلکی سے نمی آگئی تھی تو وہ سوک رہا ہے تو گل نیلو فر لینا ہے تو گل نیلو فر کا ایک فائدہ یہ ہے جو گرمی کے اندر جو جو ہمارے سر میں درد اٹھ جدا ہے نا تو گل نیلو فر جو ہے اس درد کو بھی کم کرتا ڈماغ میں جو درد ہوتا ہے اور اگر گل نیلو فر نہیں ملے تو آپ اس تو قدوس eder سکتے ہیں اس تو قدوس ہمارا دماغ کا جو درد ہے اس کو کم کرتا ہے اس تو قدوس کا میں امیں دماغ کے اندر جھاڑو لگانا بلکل دماغ کے صفائی کردیتا آپ کو کوئی بھی دیماغ سے پریشانی ہے دماغ میں تو ایک لیکن یہ اس کو دوسر دال سکتے ہیں اس کندر اور یہ آپ کا گون کتیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک ہی قوانٹیٹی میں لینا ہے یعنی سب چیزیں آپ ٹوانٹی ٹوانٹی گرامز ایچ لے لیے ان سب کو آپ نے ایک سی قوانٹیٹی میں لے کر پیس دیا پیس دنے کے بعد اس کا سیون دو ٹائم کرنا ہے آدھے چمت سے کم بہت زیادہ تھنڈا ہے بالکل ایسی کا کام کرے گا آدھے چمت سے ایسے صبح خالی پیٹ لیں گے آپ اسے ایک گلاس پانی سے اور پانی جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے پانی جو ہے وہ تازہ ہونا چاہیے اور آدھے چمت اس کا پارڈب لیں گے اور آدھے چمت پارڈب لیں گے رات کو سوتے وقت بس یہ دو ٹائم آپ کو پارڈب لینا ہے آدھے چمت سے زیادہ مطلب ہے کل آٹھ دن دینا آٹھ دن میں آپ یہ دیکھیں گے آپ کا جو پشاپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے وہ پیلے پن سے سفید پن پر آنے رکھے گا پہلے ہی دن میں فرق پتہ چلے گا دوسرے دن کی تو بات علا گئے اور آپ کو جو بھوک نہیں لگتی ہے جو لیور پہ زیادہ گرمی ہو جاتی ہے بھوک کو اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس بھوک کو دوبارہ سے یہ لوٹا کر لے کر آئے گا تیسرے نمبر پہ جو آنکھوں میں جلان ہوتی ہے اور آنکھوں کے اندر جو آپ کے خجلی جیسا جو ہوتا ہے لال ہو جاتی ہیں آنکھیں تو اس چیز کو دوبارہ سے یہ واپسی دل کو سفیدی میں لے کر آئے گا اور اس کی گھجلی کو اور اس کی جلن کو بھی ختم تر دے گا تیسرے نمبر پہ گرمی کی وجہ سے ہی پاگل پن کی ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی پاگل ہوگی یا ہوگا اس کے دماغ کو گرمی چڑ جاتی ہے پتہ نہیں کیا اس کو ہو جاتا ہے تو خیر کل ملا کے اس کی گرمی کو کم کر کے دماغ کو بھی آپ کے ٹھنڈا رکھتا ہے چوتھی چیز جیسے نقصیر وغیرہ فیڈا تھے خون آنے لگتا ہے ناقص ہے اگر نقصیر والے بندے کو اگر آپ یہ جیسے نقصیر اگر فیٹ گئے اس کی یا خون آنے لگا ناقص ہے تو اگر آپ نے اس کو ایک چمچ کھلا دیا یہ پانی سے اسی وقت اور الٹا کر کے لٹال دیا تو اس سے اس کا خون آنا فوراں بند ہو جاتا ہے خون کو روکنے کا بھی کام کرتا ہے یہ چھٹے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو پیشاب کا پیلا پن ہے بہت زیادہ پیلا پیشاب آ رہا ہے جلن کے ساتھ آ رہا ہے تو پیشاب بلکل سفید ہو جائے گا اور آپ کا یہ بلکل کھل کے پیشاب آئے گا اور لاشٹ میں میں یہ کہوں گا اس کو جب آپ لیں گے تو آپ ایک سکون سا محسوس کریں گے اپنے اندر ایک ہیٹ محسوس نہیں کریں ایک سکون محسوس کریں گے اس سکون سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہر چیز میں ہر کام میں دل لگے گا کھانے کو بھی دل چاہے گا کچھ نہ کچھ بھوک بھی لگی گیا اچھے تو اچھا کام کرنے کو آپ کو دل چاہے گا تو آپ کوشش یہ کریں یہ جو ہم نے نقصہ بتا رہے ہیں تو آپ اس نقصے کو استعمال کریں اور نقصے کو استعمال آنٹ دن کرنا اور آنٹ دن سے زیادہ بھی کر سکتا ہے اگر زیادہ آپ کے ہیٹ کا مصلاح ہو اور ایک چیز اور اس سے آپ کا بلیٹ پیچھر بھی کم ہوگا اگر آپ کو بی پی کا مصلاح ہے تو اس سے بی پی بھی کب ہوگا باقی آپ اس نقصے کا استعمال کریں اور ان کو بھی بتایا اور اپنے دوستوں کو بھی دیں اور چھوٹے بچے کو بھی دیں جو لگ بگ سولہ پندہ سال سے لے کر اوپر کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اور دعا میں یاد رکھیں باقی اسلام علیکم اللہ حافظ